امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مستقا جان رحمت ہی لاکھوں سلام شماع بز میں ہی لاکھوں سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام اور گمبہ دے خزیرہ کی چھنڈی چھنڈی چھاؤں کو سلام اور جو مدینے کے گریر کوچوں میں رہتے ہیں صدا تا قیامت ان فقیلوں راہ گزاروں کو سلام اور جو پڑھا کرتے ہیں رو رو کر تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں ریاضی انسلام کو سلام نبی صلاح علی کا یا رسول صلاح علی کا یا حبیب سلام علی کا سالوات اللہ علی کا سالوات اللہ علی کا بخش دو جو چیز چاہو کیونکہ تم محبوب خدا ہو مصطفی ہو مجی تبا ہو مصطفی ہو مجی تبا ہو جو بھی کہوں اس سے ورا ہو یا نبی صلاح علی کا یا رسول صلاح علی کا یا حبیب سلام علی کا سلام علی کا سالوات اللہ علی کا سلام علی کا سالوات اللہ علی کا سالوات اللہ علی یا الہی صدقے میلا دے رسول اور یا الہی صدقے آلے رسول یہ سلامِ عجزانہ رکھو یہ سلامِ عجزانہ رکھو اور ایک اور دعا کے لئے کہا ہے کہ میسیز دین میسیز دین کے لئے دعا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے آسانی فرمائے اور دعا کرنی ہے کہ عبدالعزیز ابراہیم عبدالعزیز ابراہیم کے لئے اور آپ جتنے بھی خاطر ادرات آئے ہیں آپ سب کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنہ قبول و خندوق فرمائے اور بلخصوص ہمارے مائین کہا ہے کہ حیرو مسجد کے لئے جو ایرسول جماعت کا یہ دارہ ہے جہاں پہ ایک کوئی ٹنشن چلی چلی آ رہی ہے تو عردت ہی کم نزاج کریں گے کہ اس کے لئے بھی آپ حیرو میں اللہ تعالی محبت بھی فرمائے آپ محبت بھی عطا فرمائے اور جو مسجدہ ہے یہ بھی آسان بھی فرمائے ایک بہن نے قویسٹن بھی کیا ہے حضرت ایک تک میں توڑا لیٹ آیا ہے یہ قویسٹن کہ جو آج کل یہ لڑکیاں آرٹیفشل انچی جوڑے پہنتی ہیں جوڑے جو پہنتی ہیں تو حضرت دعا فرمائے سے پہلے اس کا بھی مخصرم جواب بھی ادا فرما دیں گے محمد اللہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں یہ بات یقین بیار فرمائی ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو اونٹ کے کوہان کی مثل جوڑے بنائیں گے لیکن وہ فائشہ عورتوں کے بارے میں اشارہ ہے متقفاً کوئی جوڑے بنانے کو منع نہیں کیا گیا ہے اگر کوئی عورت اونٹھا جوڑا بناتی ہے اپنے شوہر کے لئے یا تنہائی میں خود ویسے گھر میں پہن لیتی ہے اور غیر مردوں کی اس پر نگاہ نہیں پڑتی ہے تو شرعین جوڑا بنانا منع نہیں کیا گیا ہے نمازوں میں بھی علماء تشریف فرما ہے جو کہا جاتا ہے کہ جوڑا پہن جوڑا بنا کر نماز پڑھنا مکروع تحریمی ہے وہ مردوں کے لئے یہ جو اپنے بالوں کو بڑے بڑے بال ہوں نے سمیٹ کے جوڑے کی مثل بنا کے پڑھے اس کے لئے مکروع تحریمی لکھا ہے عورت کے لئے جوڑا بنانا اور اس میں نماز پڑھنا یہ شاہرین بالکل درست ہے یہ فیس بک پہ آپ یہ دیکھیں گے جو ریڈی میڈ مفتیانی کرام ہیں جو خود ہی مفتی بن جاتے ہیں خود ہی سرٹیفیکنٹ اپنے لئے بناتے ہیں خود اس پر مہر لگا کے خود ہی تفکی دیتے ہیں شاہرین مفتی صاحب لگے رہو تو انہوں نے وہ لڑکیوں کے پہلے وہ بنائیں گے جوڑے کو پھر کونٹ کا کوہان بنائیں گے پھر جائیں گے دیکھیں حدیث میں اسی کو کہاں گیا ہے یہ حدیث کے خلاف سمجھلے حدیث میں تحریف کے متعادف ہے اور یہ بہت سب گناہ ہے کہ جو مقصود مصطفیٰ نہ ہو اسے اس طرح توڑ موڑ کر پیش کرنا جیسے آج کل فیس بک پر ایک چل رہا ہے کہ جو عورت اپنے شادی کے بعد اپنے والد کا نام ہٹا کے شوہر کا نام استعمال کرے تو یہ حرام ہے اور اس میں حدیثیں ساری وہ ڈال دی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب بدلنے کے بارے میں اشارت فرمائے تھے اس کو سمجھ لے کہ عربوں کے ہاں ایسا تھا جو کسی ایسے نکشلے خاندان سے تعلق رکھتا تھا وہ بعض وقت اپنے آپ کو افر کرنے کے لیے کسی بڑے خاندان والے کو اپنا باپ دادا قرار دے جاتا تھا یعنی جان روچ پر اپنا نصب بدلتا تھا تاکہ عزت مل جائے اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائے اور یہ بڑی حکمت چیز میں کیونکہ آگے حدیثوں میں نصب بڑا دخل رکھنے والا تھا تو سرکار نے نصب کی حفاظت کا حکم دیا یہاں پر ایسا ہے کہ اگر کوئی بہن شادی کرتی ہے شوہر کا نام ساتھ لکھ لیتی ہے اور باپ کا نام ہٹاتی ہے تو وہ باپ بنانا مقصود کوئی ہوتا ہے شوہر کو کہ باپ کہنا کہ میرا باپ بن گیا ہے پھر تو نصب بدلنا ہوتا اور حرام بھی ہوتا وہ تو شوہر کا نام لکھتی ہے جو مارے عرض میں جائز ہے رائز ہے بلکل تو اس میں شرن کوئی خواہت نہیں ہے اور جو اس حدیثوں کو اس کے لئے استعمال کرے گا وہ سخت گناہگار ہے کہ جو مقصود مصطفیٰ نہیں اس کو بیان کر رہا ہے تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح جھوٹ منصوب کرنے والا ہوا تو اس لئے ان باتوں پر توجہ نہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ایوها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم واليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاتات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس الهی الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسس في سدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد وياك نستعین اهدنا السراط المستقيم سراط الذین انعبت عليهم غير المغضوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ادل المستقین الذین يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من رب اولئك هو المفلحون ان رحمة الله قريب من المحسنين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبجين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته نسلون على النبي يا ايها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واسحابك يا محمد رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رسول العالمين والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین يا ارحب الرحمن جو کچھ بھی نیک عامال یہاں پر ہوئے اور اس نماز نیاز وغیرہ کچھ سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمالے اس کا ثواب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت باوقار میں حدیت و طفت ان پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمالے آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جدر مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے دنیا میں موجود ہیں قیامت تک آئیں گے ان سب کے نام عامال میں منتقل فرما دیں اے اللہ تعالیٰ تمام حاضرین پر اور خصوصاً میزبان پر ان کے اہل خانہ پر اپنی خاص رحمت و برکت نازل فرما اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادات پر استقامت عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے بڑی نشانی یعنی اطاعت رسول کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو پانچ وقت نماز با جماعت عدا کرنے کی توفیق و حمد عطا فرما دے گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما نیکیوں سے پیار عطا فرما دے ہم سب کے لئے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے نیک عمل کرنا بے حد آسان فرما دے اے مالک ملہ ہم سب کے علم عمر میں روحانی قوتوں میں درجات میں رسکی حلال میں کاربار میں صحت میں عمل میں بے حد برکت عطا فرما ہم سب کو حاسدوں کے حسد شریروں کے شر دشمنوں کے دشمنی ناگہانی آفات جادوٹوں نے آسیب نظر بس سے محفوظ فرما دے اے اللہ تعالی آفس میں محبت الفت اتحاد و اتفاق عطا فرما تاہیات لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے اے مالک و مولا جو ہمارے کام اٹکے ہوں ہیں غیر سے ان کے حل کے لئے امداد عطا فرما بہت سارے بھائیو بہنوں نے دعاوں کے لئے کہا یا رب دے کریم تُس سب کی حاجات کو جانتا ہے تمناوں پر واقف ہے ان کے جائز مقاصد کو جانتا ہے اے لَنَا لَا ہم سب کی تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما لے ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابیں عطا فرما تمام جائز تمنایں پوری فرما دے اے مالک مولا جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا اے مالک مولا جو حضرت نے مسجد کے بارے میں میان فرمایا اللہ تعالیٰ جو بھی مشکل ہے اس کو آسانی سے دور فرما دے آل سنت کے حق میں اس کو بہتر فرما اے مالک مولا ان تمام پریشانیوں پر سبر جمیل کے توفیق عطا فرما اس سبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما جو حضرات اس قسم کے کاموں میں ہیں اور اچھی چیز کا دفع کر رہے ہیں انہیں مزید حمت عطا فرما غیب سے ان کو اداد فراہم کر دے اے مالک مولا اہل سنت کو ہر قسم کی ادرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کا سایہ تعدیر ہمارے سنوں پر قائم و دائم فرما ہمیں ان کا حق اور ان کے مقام و مردبے کو پہچان کر ان سے اقتصاب فیض کے تسلسل کو باقی رکھنے کے توفیق عطا فرما سلاللہ تعالیٰ علی خیر خلقہی و نور عرشہی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہی و صحبہ علماءین برحمت کیا یہ دین ہے حضرت کے بھتیجے بلال ان کے لئے خصوص طور پر دعا کر لیتے اللہ تعالیٰ ان کی تمام فکریں پریشانی و مسئیبتیں آفتیں دور فرمائے یارب بے قریب ان کو ہر بیماری سے چاہے روحانی ہو جسمانی ہو نجات عطا فرمائے انہیں ذہن سکون عطا فرمائے اگر ان پریشانی و بیماری ان کے قریب رہنے میں ترین مسئیہ کے صحیحہ پشیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کے توفیق اطاف فرمائے یہ صبر جمیل پر عجر عظیم اطاف فرمائے سبحان ربک رب عزت عما یاصفون و سلام علی المرزلین و الحمدللہ رمضان بھائی فیملی اور بچوں کو ملاز النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن